بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حریصے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تین کلو بیف یہنی پلاو کی پرفیکٹ ٹیسپی سب سے پہلے یہنی کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ڈیٹھ کلو میں نے بیف لیا ہے اس کو میں نے واش کر کے رہ لیا ہے دو ٹی بس پون یا پندرہ گرام یا ساڑے بارہ گرام ادرک لیا ہے چار انچ یا پندرہ گرام لسن کے چار جوے لیے ہیں یا پھر پندرہ گرام ایک لارس ہے اس کا پیاز یا سو پچیس گرام پیاز لے لیں ساڑے تین لیٹر یا ساڑے تین جگہ پانی لے لیں ثابت گرم سالے پندرہ گرام لیے ہیں مکس کر کی یا ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر دو بلڑی لائچی بادیان کا پھول دو دالچینی کی سٹیکیں اور چار سے پانچ لوں گے لے لیں اب میں پوٹلی لے لیا اس میں میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہے تو آپ ایسی ڈریکٹ پانی میں یہ سب چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں پوٹلی کا یہ ہوگا کہ مجھے جہنی چھاننی نہیں پڑے گی اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈریکٹ چیزیں شامل کر لیں پیاز ایڈ کیا ہے لسن ایڈ کیا درک ایڈ کیا ثابت گرم مسالے یہ دھنیے کے بیج یعنی کہ گولی والا دھنیا سونف یہ سب کچھ ایڈ کر کے میں اس کو باندھوں گی اور اس کے بعد ہم چولا جلالیں گے آنچ میں نے ہائی پر رکھی ہے کیونکہ سب سے پہلے پانی گرم ہونا ضروری ہے اس میں میں نے بڑا دیج کا رہ لیا ہے جس میں میں یہ نہیں بنا رہی ہوں اب اس میں میں ساڑھے تین جگہ یا پھر ساڑھے تین لٹر میں پانی آئیڈ کروں گی آپ جتنے چول بنا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ پانی آئیڈ کر سکتے ہیں جیسی میں نے پانی آئیڈ کر دیا دین اس کے بعد جو میں نے پوٹلی بنا کر رکھی تھی میں وہ آئیڈ کر دوں گی اور آنچ اس وقت آپ نے ہائی پر رہنی ہے دانکہ جلدی سے جو ہے پانی میں بوائل آجے اور ڈیٹھ کلو جو میں نے گوشت تھا وہ بھی آئیڈ کر دیا ساتھ میں دو ٹیبل سپون کے قریب نمک میں نے آئیڈ کر دیا اس کو میں کک کر لوں گی یہاں دو گھنٹے کے لیے یا اتنا کہ جو ہمارا گوشت ہے وہ کک ہو جائے اب دو گھنٹے بعد میں نے کھول کے دیکھا آپ سینٹر میں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں گوشت چیک کر لوں گی گوشت دن تھا اور اب میں جو چکن ہے بیف ہے اس کو لیدہ نکال لوں گی اور یہ نہیں کو میں لیدہ سے لیدہ سے سیپرٹ کر لوں گی اپنے چابل کے اکارڈنگ میں اس کو ناپ کے رہ لوں گی اب ہم نیکس چابلوں کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت اور یہ کیسے بھنایا جاتے ہیں چار سو گرام یہ چار کپ میں نے آئل لیا ہے ساڑھے دین سو گرام یا چھ میڈیم سائز کے پیاز ان کو کٹ لیا ہے گرم سالوں میں ہاف ٹی سپن بلیک پیپر چار سے پانچ لونگے دو دالچینی کی سٹک کے بادیان کا پول اور دو بڑی الائچی لیا ہے یا پندرہ گرام آپ مکس گرم سالہ لے سکتے ہیں ٹیمارٹر دو سو گرام یا چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے پھر چتر گرام مرچے ہیں یا پھر چالیس مرچے آپ لے لیں تین ٹیبل سپون یا تیس گرام لسن ادھر کا پیس ساڑھے چھیک چمچ نمک یا انتالیس گرام نمک ریڈ میچ ڈی ٹیبل سپون یا پھر بارہ گرام لے لیں آپ دہیں میں نے لیا ہے تین سو گرام یا پھر چار کپ کے قریب آپ دہیں لے لیں ون گرام یا پھر ہاف ٹیبل سپون کے قریب فوڈ کلر ییلو دائی ٹیبل سپون یا پھر اٹھارہ گرام زیرہ بیف جو ہم نے کوک کر کے رکھا تھا دس گلاس یا پھر 3.2 لیٹر کے قریب ہم نے یہ نہیں لیا آپ اپنے چاولوں کے گارڈنگ لے سکتے ہیں تین کلو یا پھر آپ آٹھ گلاس چاولوں کے جن کو میں نے تیس منٹ پہلے بگو کے رہ لیا ہے اب ہم ٹوماتر اور میچوں کو رفلی چاپ کر لیتے ہیں یعنی کہ میں نے چاپر میں ڈالی گیا اور ان کو ہم بہت پیسٹ فارم نہیں لیکن رفلی سا چاپ کریں گے ٹوماتر میں نے نیچے اس لیے ایڈ کی ہے تاکہ جو ٹوماتر ہی پانی ریلیس کریں اسی میں یہ داد در سا یہ ہے جو چاپ ہو جائے اور میں ہلکی سی مشین چلاتے بھی ان کو داد در سا چاپ کر لوں گی اگر آپ چاپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو بریخ نائف کے مدد سے بھی چاپ کر سکتے ہیں اب میں جولچ لالی آنچ میڈی پیس میں میں نے دیچ کا رہ لیا اب اس میں آئل ایڈ کروں گی جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں بریخ کٹ آوا پیاز ایڈ کر دوں گی اور پیاز کو جیسی لائٹ پنک ہوگا گرم سالہ ثابت بھلا ایڈ کر دوں گی پیاز لائٹ پنک ہوا تھا میں نے گرم سال ایڈ کر دی گا پیسٹ آئٹ کر دیا اور اس کے ساتھ میں 3 سے 4 میٹ اس کو مزید فرائی کروں گی اس کے بعد تماتر اور میچوں کا جو پیسٹ میں نے گرنٹ کیا تھا وہ آئٹ کر دوں گی اور ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لوں گی باقی تمام مسالے میں ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ ایک دفعہ سب چیزوں کی بنائی ہو جائے جس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے کوانٹریٹی میں نے آپ کو سب شروع میں بتا دی ہے ریڈ میچ ایڈ کی ہے اور ساتھ میں نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح مسالے کو بھون لوں گی پہلے میں مکس کروں گی اچھی طرح اتنی دیر بھون لوں گی کہ دہی اور ٹوماتر کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور مسالہ آئل سے سیپرٹ ہو جائے اب یہ مسالہ پکی رہا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے پانی چاولوں کا پانی میں نے چوڑ لیا تھا کیونکہ اس کو تیس منٹ ہو چکے تھے بھیگے مسالہ یہاں پہ ہمارا چیز درہ ہو گیا تو اس میں میں چلانا میں نے بلکل حل کے ہاتھ کی مدد سے اس جمع چلایا ہے اور اس کو میں پہلے پانچ منٹ کے قریب میں ہائی آج پکاؤں گی پھر اس کو میں نے دس منٹ لوگ میڈیم آج پکایا ہے جو چاولوں کا پانی درائی ہو چکا تھا میں تواہ رکھوں گی اور اس پر میں نے اپنا چاولوں کا پتیلہ رہ دیا اور اس میں درائی فارم میں یلو فوڈ کلر ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو پانی پر مکس کر بھی لگا سکتے ہیں 20 منٹ کے لئے میں نے اس کو کور کیا ہے ویڈیو میں تو کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پرنس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھنکس فر وچنگ